ہائی ڈیس ویلکم دا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام پرنام میں فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کے لینک آپ لوگوں کو مل جائیں گے دسکرپشن میں تو آپ لوگ وہاں پر کوئی بھی لینک شیئر کر سکتے ہیں کوئی بات کرنا تو بات کر سکتے ہیں آج کوئی ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کونے والے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے میں کیا بتاؤں اس ویڈیو کے بارے میں واقعوں میں تو لیکن اس سے پہلے انسٹرگرام پر بھی آپ جا کے کوئی لینک پلیز شیئر کریں ہمیں ہمیں بہت مزے مزے کہ آپ لوگوں کے ویڈیو سے چاہو آپ لوگوں بتاتے ہیں اس پر ریائیشن سے بہت مزا آتا ہے تو اس کا بھی ابھی ابھی ہمیں ریسرنلی لینک رسیب ہوا ہے ہم نے کیسے ویڈیو کو بناتے ہیں تو آر جو رانا کا ویڈیو ہے انڈین وومن ہواکی ٹیم کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں بولی ہیں جی تو اب یہ دیکھتے ہیں تو کہ زیادہ سی بات ہے تو سارٹ کرتے ہیں ویڈیو رینل لینک میں جگہ ڈسکرپشن میں تکاوڑن کرتے ہیں 3 to 1 and start فیلال میں آپ کو ایک کہانی سنانے والا ہم ایک لڑکی کی ایک لڑکی ہے جو گھر میں بجلی نہ آنے سے پریشتے ہیں وہ لڑکی راتوں کو سو نہیں پاتی کیونکہ جہاں وہ رہتی ہے وہاں ہچا ہوتا ہے اور مسکتے بے پیلنٹ خریدنے کے بھی پیسے ان کے پاس نہیں ہے اس لڑکی کے پاس کھانے کے لیے مشکل سے دو وقت کا کھانا ہے اور باریش ہوتے ہی اس کا چھوٹا سا گھر ہاں ہاں بہر جاتا ہے لیکن وہ ان سب کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پیتا یک معمولی صرف سے ہرہ ہے اور ماں دوسروں کے گھروں میں میڈ کا کام کرتی ہے اس لڑکی کے گھر کے پاس ایک حوکی اکیڈمی ہے لڑکی حوکی کھیلنا چاہتی ہے لیکن گھر کی دن بھر کی کمائی صرف اسی روپے ہے جس سے اسی بے یعنی پاکستانی دو سو بس زیاری بات ہے جس کو کھانے کے لالے پڑھے وہاں سے کھائے گی جذبہ دیکھو جا ہے کہ کوچ تو تیار ہے پر گھر والے تیار نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیاں گھر کا کام کرتی ہیں اور ہم تمہیں سکرٹ پہن کے کھینے نہیں دی یہ سوچ ہے ہوتی ہے لڑکی کہتی ہے کہ ایک بار موقع دے کر دیکھو اگر فیل ہوئی تو آپ جو کہو گے وہی کروں گی پریوار مان جاتا ہے ٹریننگ شروع ہوتی ہے تڑکے صبح اٹھنا ہوتا ہے گھر پہ گھڑی بھی نہیں ہے تو ماں صبح صبح اٹھ کر آسمان دیکھتی تھی لڑکی کو کب اٹھانا ہے پھر دو سو ایمل دودھ دیکھ کر اکیڈمی بھیجتی ہے کیا پاتے آر کتنا جذبہ ہے ماں لیکن پھر ایک غریب گھر سے آئی لڑکی کے لیے یہ کیسے سمبھہ ہو سکتا ہے کوچ ناراض نہ ہو جائیں اس لئے وہ لڑکی دودھ میں پانی ملا کر اسے آدھا لیٹر بناتی ہے لیکن سلام اس کوچ کو جس نے لڑکی کی ہر ممکن مدد کری آپ کوچ ناراض نہ ہو سکتا ہے اپنے پیتا کے ہاتھوں میں رکھتی ہے لڑکی نے پیتا سے وعدہ کیا کہ ایک دن ان کا خود کا پک گھر ہوگا پندرہ سال کی عمر میں لڑکی ناشنل ٹیم میں سلکھ کر لیگی اس کے بعد اس نے کبھی مجھے موڈ کر نہیں دیکھا ویسے تو کوئین چیس میں ہوتی ہے لیکن یہ لڑکی ہاکی کی کوئین بن گئی 2017 میں اس نے اپنے گھر والوں سے کیا وعدہ پورا کر لیا اور انہیں گھر یہ گھر بنا کے دے 2018 کے ایشن گیمز میں اس لڑکی نے انڈیا کو بیمز ہاکی میں سیلور میڈل جیتایا اور ٹوکی اولیمپکس ٹوینٹی ٹوینٹی میں میڈل بس جیتے جیتے رہ گئی یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی یہ کہانی ہاکی ٹیم کی کپتان رانی رانوال کی کپٹان ہے یہ کھلاڑی جہرکن کی سلیمہ ہو سکتی ہیں جن کے پورے گاؤں میں ٹی وی نہیں تھا اور اولیمپک میں ان کے گھر والے انہیں کھیلتا دیکھ پائیں اس کے لئے ڈی ام نے گاؤں میں ٹیم لگا دیا یہ کھلاڑی بندنا بھی ہو سکتی ہیں جو ایک طرف دیش کا نام روشن کرنے کے لیے فیلڈ میں اپنا سب کچھ جھونک رہی تھی لیکن دوسری طرف کچھ چھوٹی سوچ کے لوگوں نے بھدی جاتی گھٹی پنی کری ان پر یہ لڑکی ٹیم کی گول کی پر سویتا بھی ہو سکتی ہیں جو براونز میڈل کا میچ ہارتے ہی اتنا ٹوٹ گئی کہ خود پردان منتری موڈی جی کو کال کر کے ان سب کو چپ کرانا پڑا یہ لڑکی ہمارے آس پاس کی ہی لڑکی ہو سکتی ہے جن کی آنکھوں میں سپنے ہیں اور دل میں کچھ کر جانے کا جنون موڈی جی نہیں ہوسکتی ہے کیا پتہ آگلے اولیمپک میں انہی میں سے کوئی آپ کو ایک میڈل لگ کر دے دے اور نہیں بھی دے تو کم سے کم پورے دیش کا سیر گرف سے وچا کر دے جیسے رانی رامپال اور ان کی پندرہ لڑکیوں نے کیا انڈین ومنز حوکی ٹیم ہمیں آپ پر فکر ہے ہمیں آپ پر گرف ہے آپ اب اس ٹیم کیلئے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کھلا ہے ضرور لکھیں لیکن ساتھ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ ویڈیو دیکھ کہاں سے رہے ہیں اور آپ کہاں سے ان خلال کو سلود کر رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دوں لیوریج ایڈیو کے بارے میں صرف سو سکولرشپ باقی ہے آپ اگر ان لاس سو لوگوں میں آنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے اس پر کلک کرئے ان کی ویڈو پہ آپ جا کر اپلائے کر سکتے ہیں تو ایارہ باتیں اپنے ریویو پہ وہ بھائی یار اگر آپ کا نہیں سنیا تو بڑا کو عجیب سا لگا ہے دکھ تو لگا ہے لیکن فقر ہوئے سلود کرنے کو دل کر رہا ہے اسی لڑکیوں کو جو انڈین ہاکی ٹیم میں آئی اور انہوں نے اتنا انڈیا کے نام روشن کے دوزار اٹھارہ میں انہوں نے میڈل آگے دی اور وہ بھرانی رامپال اس کی گھر میں بارش ہوتی تھی پانی آجاتا تھا وہ ہاکی کے لیے پیسے گھر کے کمائی اسی ارپے دے لی گئے وہ ابھی اس کی والدہ دوسرے لوگوں کے گھر کام کرنے جاتی تھی اور اس نے کوچ سے چھپنے کے لیے آدھا لیٹر دودھ پانگ ڈال کے پیتی تھی اور یار میں اس پار پیشاہ کو آج وہ کیپٹن نے انڈین ٹیم کی کیسی ترکی کی ہے اس نے ماں باپ کو ایک جھومپڑی سے نکال کے ایک کوٹھی میں لے آئی ہے وجہ تو اس کوچ بھی آفرین ہے جار کوچ کے بھی سپورٹ ہے اس کوچ نے سب کوئی ٹریننگ ہر چیز اس نے کی کوئیٹمنٹ لے کے دیا تھا کہ وہ لڑکی نیشنل میں پھر پندرہ سال کے عمر میں لڑکی سیلیکٹ ہوئی اور آج وہ بنی ہوئی ہے اس کی کیپٹن اور بھیج میں اور لڑکیوں کا بھی تھا کہ بھائی انہوں نے کس کس طرح مطلب کہ انڈین ٹیم ہاکی ٹیم آدھے سے زیادہ لڑکیاں ہوں جو غریب کی بچی ہیں اتر ہمارے ہیں ایسی کہانی نہیں ہی ہمارے ہیں آپ کو جو پلیئر جو کچھ بھی ملے گا آپ کو امیر کروڑ پتی ملے گا کیوں کیونکہ پیسہ دے کے آگے آ جاتے ہیں صحیح بات ہے آخر پہ پھر آخر مہدی جی نے ٹیلی فون کر کے سب کو مبارک بات نہیں دی مبارک بات نہیں دی ان کو چپ کر آیا تو انہوں نے لیکن ایک قسم کی مبارک بات بھی انہوں نے دیا اوصلہ فضائی کیلئے یار ایک بنتا ہے ملد پی اے موچاریاں رو رہی تھی کیس وجہ سے رو رہی تھی میٹل کیلئے بلکل صحیح بات ہے ادھر پاکستانی آ رہے ہیں تو کیا ہوا آگے جیتے لیں گے کیا ٹیچ ہے اگلا میٹ جیتے لیں گے ادھر میں نے کبھی پاکستانی کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دے گا جیسے وہ رو رہی تھی اوصلہ فضائی کیلئے پی ایم کی کال آئی ہے اس نے کیپٹن سے بات کی ہے وہ لڑکیوں سے بات کی ہے کوش سے بات کی ہے اوصلہ فضائی کی یہ ہے ہاں لوگ تو باتیں کرتا ہے بھئی لڑکیاں سکرٹ پہن کے کھیلیں گے کتنی عجیب لگیں کتنی بوری لوگ کیا بولیں گے وہ لیکن یہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھ جانے چاہیے ہم ملک کا فخر ہیں ملک کا پراؤڈ ہیں ان لوگوں نے تم لوگوں کا نام روشن کی ہے تم لوگوں کے لئے میڈل انہی لڑکیوں نے لائے ہیں جو لڑکے یہ باتیں کرتے ہیں ان کو شرم سے ڈھوپ جانا چاہیے وہ کچھ کر نہیں سکتے اور لڑکیوں پر سوال اٹھاتے ہیں بلکل وجہ پہلے ساڑھے پانچ سو روپے اس نے رہا کے ملک کے آگ پر رکھا ہے پہلی اس کی کہتا ہے پانچ سو ساڑھے پانچ سو تاہیے وہ زنگی بر میں انہوں نے نہیں دیکھتے ساڑھے پانچ سو اکٹھے اکٹھے باقی سٹیک خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے بلکل وہی نا تو آپ لوگ بتائیں اس ویڈو کا بارے میں آپ کو تھوٹ چھنے ویڈو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شرے سبسکرائب کریں ادھری ویڈو ختم کرتے ہیں اپنا بوبو زیادہ خیاء رکھنا تو بائی